بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہرے مشتعل حجوم اور گھراو جلاو مٹھی بر لوگ ہیں لیکن شر پسند ہے جو کہ ہر طرف شر پسندی پھیلا رہے ہیں سو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے سیاستدان کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوتے رہیں لیکن یہ جو رد عمل آیا ہے یہ پہلی بار دیکھنے کو ملایا ہے کہ گرفتاری کے اوپر آپ جو ہے وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بہت ہی سخت رد عمل جو ہے وہ آیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے اور اس میں بہت جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ نو مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا کم از کم پچھلے بیس سال سے میں صحافت کور کر رہی ہوں اس طرح کا سخت سٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا اور اس کی وجوہات بھی ہیں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے فوراں بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے ایک طرف یہ شرپسند اناثر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خودغرض مقاصد کی تقمیل کے لیے بھرپور طور پر اُبھارتے ہیں دوسری طرف آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں دھتے جو کام ملک کے عبدی دشمن پچھتر سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی حویث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ عوڑے گروہ نکر دکھایا فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا مضمون منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی صورتحال پر آرمی کے میچور رسپونس نے سازش کو ناکام بنا دیا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرط پسند لیڈرشپ کے احکامات ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی جو سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے تمام شرط پسند اناصر اپنے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا مکمل ذمہ داری اس ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملہ متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے یہ ایک غیر معمولی بیان ہے اور رد عمل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا لاہور کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس پہ حملہ کیا گیا املاک کو نقصان پہنچایا گیا سامان کو جلایا گیا پشاور کے اندر حملہ کیا گیا جی ایچ کیو میں گھسنے کی کوشش کی گئی اور یہ مناظر پوری دنیا میں دیکھے گئے ہیں احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا روکنا بھی نہیں چاہیے مگر اس احتجاج کو تشدد میں بدلنا قانون آئین اور ریاست کی جو عملداری ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے سو کل ہم نے یہ دیکھا یہ سب کچھ ہوا پشاور میں افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک پرانی ترین بیلڈنگز میں سے بیلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کی اس کو آگ لگا دی گئی اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک منظم انداز میں جو ہے وہ یہ سب کاروائی عمل میں لائے گئی ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو تھا اس کی منصوبہ بندی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آڈیو لیکس سنی ہیں وہ بہت ساری جو منصوبہ بندی ہے اس کی وہ تصدیق بھی کر رہی ہیں اور ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے اور جب پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا جاتا ہے آسد عمر صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ مزمت کریں ان کاروائیوں کی تو شاہ محمود قریش صاحب اس سے بھی مزمت کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں اب سنا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہیں لیکن اس پریس ریلیس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ مزید کاروائیاں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرفتاریاں بھی عمل میں لائے جائیں گی یہ جو صورتحالہ ہے اس کا ٹرینڈ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار گیارہ میں پاکستان تحریک انصاف ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے طور پر جب متعارف ہوئی ایک قومی جماعت کے طور پر متعارف ہوئی جو کہ ایک بہترین انداز میں جسے کہنا چاہیے کہ یہ جماعت سامنے آئی ایک میڈر کلاس کی جماعت کے طور پر اس کو لیا جانے لگا لیکن پھر اس کے بعد مسلسل تشدد کی کاروائیاں ہم نے دیکھی دوہزار چودہ کا دھرنا وزیراعظم پاکستان یا وزیراعظم ہاؤس کے اوپر اٹیکس پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیکس سیکلیٹریٹ پہ اٹیکس پاکستان ٹیلیویجن کی جو بلڈنگ ہے اس پہ اٹیکس اور اس کے جو آڈیو لیکس تھے اس وقت بھی وہ بھی منظر عام پر آ چکے جس میں آرے فلوی صاحب بھی سنائی دیتے ہیں عمران خان صاحب بھی گفتگو میں سنائی دیتے ہیں تو ایک ٹرینڈ وہ تھا پھر پچیس مئی کو جو دھرنا ہوا اور پھر عدالت کی سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد ریڈ زون میں آئے تحریک انصاف کے کارکن تو یہاں بھی گھراؤ جلاو جو ہے وہ ہم نے دیکھا اور وہ بھی ایک منظم طریقے سے ہمیں دیکھنے کو وہ ٹرینڈ ملتا ہے تو ایک ٹرینڈ ہے جو کہ تحریک انصاف نے انفورچنیٹلی اتنی شاندار جماعت بنانے کے باوجود جو ہے اس کو فالو کیا اور انفورچنیٹلی آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں ٹی ایل پی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ شرپسند ہے وغیرہ وغیرہ یہ ان کے الفاظ ہیں تو ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ماضی میں وہ ذرا سنیے گا اور خاص کر کے ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا جب وہ پرائم نیسٹر تھے اور جس طرح سے اس کو روکا گیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکیں بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جب ملک روک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پا لے گا میں ان اناثر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے اور آج بدقسمتی سے عمران خان صاحب وزیر آزم نہیں ہے ان کی جماعت اقتدار میں نہیں ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری اب ان کے کندوں پہ نہیں ہے املاک کی تنصیبات کی ذمہ داری ان کے کندوں پہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا مولانا فضل ریمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کو کل ادم قرار دیا جائے کیا کل ادم جماعت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب نائل ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کی قانونی حراست جو کہ کل ہی قرار دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ کتنی طویل ہو سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اب کے بعد وہ کیا ہوگا